اسلام علیکم یہ جناب فائنلی میں بٹیر لے ہوں کافی عرصے سے میں پلاننگ کر رہا تھا کہ بٹیر لے کے ہوں دو ہزار سترہ میں میں نے ان کی فارمنگ کی تھی تب میں نے ان کو اپنا ایک انگیویٹر بنایا تھا ایک فارم سے ان کے پانچوں کے قریب انڈا لے کے آیا تھا اس کو میں نے حیچ کروایا تھا اس کے بعد سے تقریباً یہ میں نے ختم ہی کر دیئے تھے اب دوبارہ لے کے آئے ہوں ان کے انڈے حاصل کرنے اس لیے ان کے جو انڈے کی نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ جو دیسی مرگی ہے اس کے انڈوں سے زیادہ ہوتی ہے سردیاں قریب قریب آ رہی ہیں اب یہ سبتمبر چل رہا ہے تو سبتمبر میں میں نے لے کے آئے ہوں یہ تقریباً جیسے یہ پچاس سے ساٹھ دن کا بٹیر ہو جاتا ہے تو یہ انڈے دینے سٹارٹ کر دیتے ہیں انڈا اس کا بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے آپ کبوتر کا انڈا شایر دیکھا اس سے بھی شایر چھوٹا اس کا انڈا ہوتا ہے اور اس کا جب بچہ ہے جو ہوتا ہے وہ بلکل چھوٹا سے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ پونی انچی کی جالی ہے یہ مربوس لگے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس میں سے بھی آسانی سے گزر جاتا ہے ان کو صرف ساف سترا اور خوشک محول چاہیے ہوتا ہے بقایا بماری وغیرہ ان کو کھواتی نہیں ہے اتنی جلدی اور فلو بھار وغیرہ ہی ہوتا ہے دو سپل جو بچوں کا بروفن سیرپ ہوتا ہے یہاں کو انٹی بائیوٹک کو تھوڑی بوتی نے دے دیں تو یہ بس صحیح رہتے ہیں جس طرح مرگیوں میں رانی کی تھی اس طرح کی بماری آتی ہے ان میں میں نے آج تک تو نہیں دیکھی کیونکہ سال ڈیٹھ سال میں نے رکھا ہے دوزہ سترہ میں تو اس وقت تو ان میں کوئی ایسا پرابلم نہیں آیا انڈے بہت زیادہ دیتے ہیں تقریبا نوزہ نہیں ایک انڈا دے دیتے ہیں اور یہ نو دس مہا کی عیس تک تو بہت اچھے انڈوں کی آبریج اس کے بعد انڈی آبریج انڈوں کی کم ہو جاتی ہیں مارکیٹ میں اس کا جو سائز ہے وہ سو گرام تک جیسی یہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر سیل کے قابل ہو جاتا ہے یہ میں لے کے آیا ہوں ون ٹونٹی میں اور پھر بعد میں ایک دوست مل گیا تھا اس نے مجھے سی روپے کا ایک ڈیر دیا ہے اس میں میں لے کے آئے ہوں پانچ ہن ہیں پانچ فی میل ہیں اور تین میل ہیں ٹوٹل آٹ ہے میرے پاس ریشو دے ان کی پانچ ایک کیونے چاہیے لیکن میل میرے پاس زیادہ ہی آگئے ہیں تو وہ دیکھیں گے ان میں سے کوئی ایک دو میل جو ہیں نا حلال کر کے کھا جائیں گے ابھی دیکھتے ہیں ان میں سے جو زیادہ آپس میں لڑے نا تو ان میں سے ایک دو جو ہیں نا وہ کھا جائیں گے حلال کر کے اسی پرپرس کے لیے میں لے کے آئے ہوں کہ انڈے بگرہ ان سے لیں گے اور پھر پوشش کریں گے انہوں میں سے بچے بھی نکلوائیں گے لیکن کوئی لارچ لیول پر بڑے لیول پر کام کرنے کا رادہ نہیں ہے پس چھوٹی گھر کے لیے شوق کے لیے اپنے میں لے کے آن نیچے ان کے لیے میں نے گاز پوس ڈال دیا ہے ان کی خوراک کی بات کریں تو سمپل جو بریلر چوزے کو خوراک ڈالتے ہیں وہ ہی خوراک ان کو ڈال دی ہیں گروت والی اور جب آپ نے انڈے لینے ہے تو وہ پھر پچاس سے ساٹھ دن بعد یہ انڈے لینے سٹارٹ کر دیتا ہے اس سے پہلے گروت والی فیڈ یا یہ باجرہ وغیرہ گھر میں جس طرح مرگیاں ہوتی ہیں جو بھی چیز مرگیاں کھا جاتی ہیں یہ بھی وہ ساری چیزیں کھا جاتی ہیں کیڑے مکوڑے یہ وہ چھوٹے موٹے ساری یہ چیزیں کھا جاتی ہیں بٹیر جو ہے اس کی زیادہ احتیاط نہیں ہے زیادہ اس کو کسی قسم کی بماری نہیں آتی سمپل اگر آ بھی جائے تو ان کو افلو وغیرہ ہی ہوتا ہے سردی کی وجہ سے نیچے اگر گیلا رہے نا زمین وغیرہ تو اسی سے یہ زیادہ تر بمار ہوتے ہیں تو ادر بائز انہیں کوئی سچ مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ جنب آپ کا بھائی دوبارہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ بٹیر لیا ہے اٹھ دس چھوٹی سی ایک جگہ ہے اچھا جگہ بھی انہیں بلکل مناسب سے چاہیے ہوتی ہیں یہ ایک سکیر فٹ میں آپ چار بٹیرے پال سکتے ہیں آسانی سے پانچ ایک کی ریشو ہوتی ہے اگر آپ زیادہ میل رکھیں تو وہ پھر آپس میں لڑتے ہیں ان میں میل زیادہ وہ دیکھیں گے پھر جو لڑیں گے جو زیادہ ان میں کیا کہتے ہیں کہ اثرے ہوئے پنجابی میں اسے اثرہ کہتے ہیں تو وہ اس کو حلال کر کے کھا جائیں گے تو دوسرے جو ذرا صلح صفائی سے صلوق سے رہتے ہوئے ان کو جناب رکھیں گے بڑھا کریں گے انشاءاللہ مزید پورا سال ان سے انڈے کھائیں گے بعد میں دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے جو جو بھی ان کی احتیاطی ہیں کیا ان کو ڈالتا ہوں ساری اپ ڈیٹ آپ دوستو پر شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ